بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الموری محدثاتوها و کل محدثات بدعہ و کل بدعہ ضلالة و کل ضلالت فی النار راضی اللہ علیہ وسلم دیلی اور ملی بھائیو نوجوان دوستو احباب اور بزرگو قبل احترام ماور بہنو عزیز بچو ہم لوگوں نے اللہ کی فضل و کرم سے اس کی توفیق سے پچھلے درس میں اور اس سے پہلے کے درس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر اور پھر بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر بیان کیا گیا ہے اس حدیث کے سلسلے میں جو ضروری باتیں تھیں وہ اس سے پہلے آپ کے سامنے آ گئی ہیں جو آج کے درس میں آپ کے سامنے مزید باتیں پیش کرنی ہے وہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائد ہیں یعنی حدیث سے ہمیں کیا کیا سبق ملا حدیث سے ہمیں کیا کیا پیغام ملا ہم نے کیا فائدہ اٹھایا ہم نے کیا سیکھا اس حدیث سے یہ حصہ آپ کے سامنے پیش کرنا رہ گیا ہے اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے متعلق جو چند مسائل مصنف نے یعنی شارح نے نکالے ہیں شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ نے انشاءاللہ وہ مسائل آپ کے سامنے پیش کیا جائیں گے اور یہی سب سے زیادہ بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں اسے سمجھیں اور پھر اس کے بعد اس میں جو کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں ہم اسے اچھی طرح سے سمجھ کر کے وہ فوائد حاصل کریں کیا کیا ہم نے سیکھا کیا کیا مسائل ہمیں معلوم ہوئے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے حدیثوں کی پڑھائی حدیثوں کی تدریس روایتی انداز کی نہیں ہونی چاہیے دورے کے انداز میں جو حدیث کی پڑھائی کا سسٹم چلتا ہے چلتا آ رہا ہے اداروں میں جامعات میں مدرسوں میں حقیقت یہ ہے کہ اس سے اسی لیے اتنا زیادہ استفادہ ہم آپ نہیں کر پاتے طلبہ نہیں کر پاتے کہ وہاں پر حدیث کے فوائد اس سے حاصل ہونے والے مسائل کیا کیا ہم نے سیکھا حدیث نے کیا کیا پیغام دیا یہ ساری چیزیں اس طرح سے نہیں پڑھی جاتی نہیں پڑھائی جاتی جس طرح سے اسے پڑھنا چاہیے پڑھایا جانا چاہے اور ایک روایتی انداز میں تبرک حاصل کرنے کے لیے عام طور پر حدیثوں کو پڑھا جاتا ہے اسی لیے اخیر کے دو سالوں میں دورے حدیث کے نام سے حدیث کی چھے کتابوں کو مرور مرور جس کو کہا جاتا ہے نا یعنی گزر جانا اسی کو دورہ کہتے ہیں اردو میں یعنی کیا مطلب ان سے گزر جانا تو یہ جو طریقہ چلتا ہے یہ طریقہ اسی لیے اتنا زیادہ فائدے مند نہیں ہے جتنا فائدے مند ہونا چاہیے مقصد کیا ہے میرے بھائیو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی عالی ساتھ السلام کی حدیثیں پڑھی جائیں تو اس سے سبق کیا ملا ہم نے کیا سیکھا وہی فق ہے اور اسی کو سیکھنا دراصل تفقہ ہے جس کے لیے اللہ کے کلام کی آیتوں میں اس بات کی تلقین ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی فق حاصل کرنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فق حاصل کرنے کے لیے پورے طور پر اپنے آپ کو لگا دے تاکہ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے دو بنیادی جو مسادر ہیں قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحیح معنوں میں سمجھ سکیں جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے سیکھا ہے سمجھا ہے اور اس کے بعد اس پر وہ زندگی بر عمل کرتے رہے ہیں خیر یہ جو بات آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہمیں فق الحدیث حدیث رسول کی فق کیا ہے اس سے مسائل مستمبت ہونے والے کون سے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اس کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ مداریس میں جو جماعتِ الہدیس کی مداریس ہیں اس میں تو بہت کچھ الحمدللہ احتمام ہے اور حدیثوں کو اگر اس طرح بھی پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حصہ حدیثوں پر حدیثوں کا پڑھ لیا جائے اس کے لئے دو وقت نکالے جائیں تین وقت بنایا جائے صبح و شام کے زیادہ سے زیادہ وقت کا استعمال کر کے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیا جائے تو اس کوشش میں بھی اسے نظرانداز نہیں کیا جاتا کہ حدیث کا معنی کیا ہے اس کے فوائد کیا ہیں اس کے مسائل کیا ہیں اسے نظرانداز کر دیا جائے ایسا نہیں کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ نعمت موجود ہے آج بھی لیکن ان اداروں کی ان جگہوں کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پر عام طور پر اس کا احتمام نہیں ہوتا بلکہ صرف اور صرف بطور دوران کہ یہ رہے کہ طالب علم فارغ ہونے والا حدیث کی کتابوں کو پڑھے ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں سے گزرا ہے تو کہتے ہیں دورے کے طلبہ دورے حدیث کے طلبہ یعنی کیا مطلب وہ طلبہ جو سال کے دو تعلیمی مراحل کے آخری دو سالوں میں حدیثوں کو مرور کرتے ہیں گزرتے ہیں صاحب سی بات ہے کئی کئی ہزار حدیثیں موجود ہیں صحیح بخاری میں کئی ہزار صحیح مسلم میں کئی ہزار ایسے ہی جامع ترمیزی میں کئی ہزار سنن نسائی میں کئی ہزار ایسے ہی ابن ماجہ میں سنن ابو دعود میں آپ اندازہ لگائیے پھر موتہ ہے مثال کے طور پر ان حدیث کو اگر آپ سوچیں تو کئی ہزار کا ذخیرہ بن جاتا ہے تو ایسے ہی مرور ہی کیا جا سکتا ہے اس کو پڑھ کر کے اس کے معنی کو سمجھ کر کے اس سے استمباد کرنے کا مسئلہ آسان نہیں ہے میری بھائیوں اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فقہ الحدیث کو سمجھیں کہ حدیث رسول کی فقہ کیا ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے ہمیں کیا کیا معلوم پڑا اس سلسلے میں ہمیں جو آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے جو مسائل ملے ہیں وہ دس مسائل ہیں اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ دس مسائل سرسری طور پر نکال لئے گئے اس حدیث سے یہ معلوم پڑا یہ معلوم پڑا یہ معلوم پڑا ہم نے یہ سیکھا یہ سیکھا لیکن اگر اور زیادہ گہرائی سے ہے نا اہل علم غور کریں گیرائی کے ساتھ نظر ڈالیں تو اس سے زیادہ بھی بہت سارے مسائل ہمیں حدیثوں سے مل سکتے ہیں یہ تو علم کی گہرائی جتنی ہو اور جتنا اپنی صلاحیت کو اپنے علم کو اپنی بصیرت کو ایک صاحب علم استعمال کرے اسی اعتبار سے اس علم کا زخیرہ حاصل ہوتا ہے قرآن کریم کی آیات میں سے ایسی بہت ساری آیات ہیں کہ ایک ایک آیت سے پچاس پچاس مسئلے نکالے گئے یعنی ایک آیت کریمہ سے پچاس باتیں معلوم ہو رہی ایک حدیث سے پچاس باتیں معلوم ہو رہی ایسے ہی علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں میرے بھائیوں جس میں اس چیز کا احتمام کیا گیا ہے مثال کے طرح پر حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے قرآن کریم کی جو سورت ہے سورہ یوسف سورہ یوسف سے جو مسائل مستمبت کیے گئے ہیں ان کی تعداد تقریباً بارہ سو ہیں بارہ سو مسائل مستمبت کیے گئے مستقل کتاب لکھی گئے اس کے اوپر تو اللہ کی کلام کی آیات سے اللہ کی نبی کی حدیث سے پڑھنے سے جو مقصد ہے وہ تبرک حاصل کرنا نہیں ہے صرف اور صرف کی بس یہ رہے کہ ماشاءاللہ ہم نے پڑھا ہے بلکہ اس کا اس کا جو خزانہ ہے اس کا جو نچوڑ ہے سمرہ ہے وہ سے ہمیں حاصل ہونا چاہیں پہلا جو مسئلہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متوازے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توازو آپ کے ان کے ساری آپ ساری انسانیت کے سردار ہیں سید الخلق ہیں اولین و آخرین کے سردار ہیں انبیاء رسول کے امام ہیں بنو آدم جتنے بھی ہیں سب کے آپ کیا ہیں سردار ہیں لیکن اس کے بوجود آپ کے یہاں توازو کتنا پایا جاتا ہے توازو کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی آدمی کا مقام بہت بلند ہو لیکن وہ اپنی بلندی اپنی برتری یا اپنی شان کا اظہار نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کیسہ کے لیے اللہ تعالیٰ کیلئے دکھانے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کیلئے وہ اللہ کے بندوں کے سامنے معمولی بن کر کے رہے ہیں اس کا رہن سہن اس کی چال ڈھال اس کا لباس اس کا اس کا سفر اس کی سواری اس کا گھر میں اٹھنا بیٹھنا اس کا بولنا چالنا اور اپنے جھرمٹ میں رہنے والوں کے ساتھ اس کا تامل بیہیویر ہر اعتبار سے کیا ہونا چاہیے توازو یہ چیز معلوم پڑی ہمیں جہاں سے معلوم پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری بھی کی اور آپ نے یہ ناگوار نہیں محسوس کیا کہ میں اکیلے جاؤں میرے پیچھے کوئی اور کیوں بیٹھے آپ نے اس کو بھی ناگوار نہیں سمجھا ایک تو آپ نے گدھے کی سواری کی ہمار پر آپ سوار تھے ساہر سی بات ہے آپ کا مقام کتنا ہمچا ہے لیکن آپ نے کبھی اس کو یہ نہیں محسوس کیا کہ میری شان اتنی ہمچی ہے میں گدھے کی سواری کیوں کروں اور آپ کو اگر وہ باتیں بھی اگر آپ ذہن میں لائیں اس وقت سوچیں تو آپ کو اس نکتے کی باریکی کا اور زیادہ علم ہوگا یاد ہے آپ کو مدینہ کے اندر عبداللہ بن عبی بن سلول رئیس المنافقین یاد ہے نا اور بھی مشرقین کے واقعات ہیں ایسا نہیں ہے ایک سے زائد واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا مشرقین کے پاس سے یا منافقوں کے پاس سے منافقوں کے رئیس کے پاس سے سردار کے پاس سے تو اس نے آپ کی بیزتی کرتے ہوئے آپ کی توہین کرتے ہوئے کہا اپنی سواری لے جاؤ یہاں سے بدبو آ رہی ہے تمہاری سواری سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تمہاری سواری سے جو بدبو نکل رہی ہے آپ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توازو کتنا تھا کہ آپ نے کبھی یہ نہیں محسوس کیا کہ اچھی سواری پر بیٹھوں گا تب ہی میرا مقام پہچانا جائے گا بلکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں سر کیا تھا اسی پر آپ نے کیا کیا اسی پر اکتفا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے اور پھر اپنے پیچھے اپنے ساتھی مواز ابن جبل کو بٹھایا کتنے لوگ ہیں جو اپنی انا کے خلاف سمجھتے ہیں سواری پر کسی کو بٹھا لینا میری شان گھٹ جائے گی میرا مقام گھٹ جائے گا اس طرح کی سوچ بھی رکھنے والے لوگ ہیں لیکن اس سے ہمیں سبق ملتا ہے ہمیں کیا ہوتا ہے سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ اپنی شان کا مسئلہ نہ بنائیں بلکہ توازو کے ساتھ زندگی گزاریں اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن ہماری زندگی میں نہ آ جائے یہ نہ ڈھل جائے تو اس حدیث کو یوں پڑھ کر گزر جانے کا کوئی حاصل کوئی حاصل نہیں ہے اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توازو کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین کہتے ہیں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں خلاف ما علیہ اہل القبر برخلاف اس طریقے کے جو طریقہ متقبروں کا ہے متقبروں کے طریقے سے ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توازو ان کے ساری آجزی اور اپنے آنکھ کو اللہ تعالیٰ کے لئے لوگوں کے سامنے اپنے ساتھیوں کے سامنے معمولی ساری رکھیا تو یہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ توازو کے مقابلے میں کیا ہے توازو کے مقابلے میں تکبر ہے غرور ہے گھمند ہے بڑکپن ہے تعلی ہے طرفو ہے وغیرہ جو بھی آپ کہلیں اپی تعبیر کے مطابل تو ایک مسئلہ پہلا مسئلہ کیا معلوم پڑا یہ اللہ کے نبی کا توازو ہمیں معلوم پڑا دوسرا مسئلہ جو ہمیں معلوم پڑا وہ یہ معلوم پڑا کہ سواری اگر کسی جانور کی ہو یعنی کسی جانور کی پشت پر بیٹھ کر سواری کر رہے ہوں ہم تو اس پر ایک کے ساتھ مزید ایک دو لوگ بھی سواری کر سکتے ہیں اس سواری پر ظلم نہیں مانا جائے گا اس شرط کے ساتھ کی سواری دو لوگوں کو اپنی پشت پر لینے کی متحمل ہو اگر سواری کمزور ہے یقیناً ظلم ہے اس کے اوپر یقیناً کیا ہے ظلم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کر سکتے تھے آپ کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ سواری دو لوگوں کی متحمل ہے اس لئے آپ خود بھی بیٹھے اور اپنے پیچھے معاذ بن جبل کو بھی بٹھایا یہ مسئلہ باقاعدہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ مسئلہ کیسا ہے میرے بھائیو آج ہم لوگ تو مطلب جو گاڑیاں اور جو ٹرانسپورٹیشن کے جو وسائل ہیں آمد و رفت کے یہ تو دوسرے انداز کے ہیں لیکن اس کے بوجود بھی ہم جانتے ہیں کی نہیں جانتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹی گاڑی ہو کمزور گاڑی ہو مثال کے طور پر یا راستہ بہت زیادہ اچھا نہ ہو تو اس کے اوپر زیادہ لوڈ لے کر کے چلنے میں گاڑی کے لئے مشکل ہوتی ہے کی نہیں ہوتی لیکن گاڑی بند پڑ سکتی ہے گاڑی میں کوئی کام نکل سکتا ہے لیکن وہ جانور ہے جانور پر رحم کرنے کا خصوصی طور پر شریعت میں حکم دیا گیا ہے اللہ کے لئے بھی نے کیا فرمایا ہے جب تم سواری کرو تو جب تم خود کہیں تھوڑی دیر ہو تاکہ خود بھی اتر کر کے وہاں آرام کر لو اور سواری کو بھی چھوڑ دو تاکہ وہ بھی وہ بھی غزہ لے لے ہری گھاس کھا کر کے اس کے بھی جسم کے اندر قوت آ جائے کیونکہ وہ بھی انہیں بھی بھوک لگتی ہے انہیں بھی پیاس لگتی ہے اور اسلام وہ دین ہے جس میں ہر طرح کی رحمت کا پہلو چھپا ہوا ہے انسان ہوں جنات ہوں یا ان کے علاوہ دیگر زی روح اور جاندار ہوں میرے بھائیو حیوانات حیوانات تک بر بھی حتیٰ کی پرندوں کے ساتھ بھی حتیٰ کی کیڑے مکونوں کے ساتھ بھی چیٹیوں کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا درس دیا ہے تو یہ اللہ کی نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ ایک سواری پر دو لوگ بھی سواری کر سکتے ہیں سوار ہو سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کی وہ سواری دو لوگوں کو اپنی پشت پر لادنے کی طاقت رکھتی ہو اگر ایسا ہو تو بلکل نہیں کرنا چاہیے اگر ایسا نہ ہو کمزور ہو تو بلکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہتی لاغر ہو بہتی کمزور ہو ایک آدمی بھی سواری نہ کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں اس سواری پر اس جانور پر سواری نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عذیت ہوگی اسے تکلیف ہوگی ٹھیک ہے نمبر دو نمبر تین تیسرا مسئلہ ہمیں کیا معلوم پڑا تیسرا مسئلہ ہمیں یہ معلوم پڑا کہ سوال جواب کے طریقے سے بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور علم دیا جا سکتا ہے سوال جواب کے ذریعے سے علم پہنچانا بھی اور سوال جواب کے ذریعے سے علم سیکھنا بھی دونوں جائز ہے یہاں پر ایک پہلو ہمیں مل رہا ہے ایک پہلو مل رہا ہے وہ کیا ہے تعلیم دینا سوال جواب کے ذریعے سے تعلیم دینا سکھانا یہ اس کو کہتے ہیں طریقے تعلیم تعلیم دینے کا جو نظام آج دنیا کے اندر ہے کافی ڈیولپ ہو گیا ہے اس پر کافی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کا پورا نظام بنا ہوا ہے اس کی مستقل ڈگرییاں دی جاتی ہیں پڑھانے کے لیے ہے کی نہیں جب وہ ڈگری آدمی حاصل کر لیتا ہے تب اسے ٹیچر بننے کی اجازت ملتی ہے کسی خاص گریڈ میں کسی خاص لیول کے لیے تو یہ تو بہت کچھ کافی ڈیولپ ہو چکا ہے لیکن آپ اس اسلام کو دیکھئے چودہ صدیوں سے زیادہ کا عرصہ گدر چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے تعلیم یہ بھی سکھایا تھا کہ سوال کر کے پوچھ کر کے اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دے کر کے مخاطب کو تعلیم دینا مخاطب کو سکھانے کے لیے تعلیم دینے کے لیے کیا کرنا سوال کرنا تاکہ اس کی پوری توجہ حاصل ہو جائے پورے طور پر وہ الیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر اس کا جواب دینا تو جب متوجہ ہو کر کے سوال کو سن لے گا تو بہت اچھی طرح سے جواب کو بھی سمجھ لے گا بہت اچھی طرح سے جواب کو بھی سمجھ لے گا اور پھر یہ پیچیت کی نہیں ہوگی کہ استاذ نے کیا بتایا ہے طالبی علم نے کیا سمجھا ہے تو اس کو بہرحال طریقہ تعلیم میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے اور دوسرا جو پہلو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سکھانا تو ہو گیا سیکھنے کا بھی طریقہ ہے سیکھنے کا بھی طریقہ ہے پوچھنے کا یعنی باقاعدہ طالبی علم پوچھے اپنے استاذ سے اور استاذ اس کا جواب دے اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں بلکہ مثالیں ہی نہیں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں فلا کے سوالات فلا امام سے فلا کے سوالات فلا امام سے دو سو سوالات پانسو سوالات ہزار سوالات پچاس سوالات شاگردوں نے سوال کر کے اپنے استاذ سے علم حاصل کیا ہے اب اس کے بعد اس کو نوٹ کر لیا گیا اس کو لکھ لیا گیا اور اس کے بعد اسے کتاب کی شکل میں ڈھال دیا گیا الگ الگ انوان قائم کر دیئے گئے الگ الگ چپٹر قائم کر دیئے گئے کہ اگر ہم نے اپنے فلا استاذ سے فلا عالم سے فلا امام سے فلا محدد سے اگر ہم نے پانچ سو سوالات کیے ہیں تو ان پانچ سو سوالات کو باب میں تقسیم کر دیا جائے یہ سوالات نماز سے متعلق ہیں یہ سوالات روزے سے متعلق ہیں یہ سوالات فلا موضوع سے یہ سوالات فلا موضوع سے اس طرح سے سوالات کر کے علم حاصل کرنے کا بھی طریقہ موجود ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے ان کے شاگردوں نے اور ان کے بیٹوں نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے سوالات کیے اور امام احمد بن حنبل نے اس کے جوابات دیئے اور وہ کئی جلدوں میں کتاب موجود ہے ایسی اور بھی ایمہ کے کتابیں موجود ہیں یہ مقصد نہیں ہے کہ ساری باتیں یہاں پر ابھی ذکر کی جائیں کیونکہ یہ دس مسائل ہیں اور ہماری چاہت ہے کہ یہ مسائل آج ہم مکمل کر لے جائیں تاکہ اگلے درس سے ہم ایک اگلے باب میں داخل ہوں چوتھا مسئلہ ہمیں یہ معلوم پڑا کہ کسی سے اگر کوئی مسئلہ پوچھا جائے کسی سے کوئی سوال کیا جائے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور اس کا جواب اسے معلوم نہ ہو اس کے جواب کا علم اس کے پاس موجود نہ ہو تو اس کے لیے یہ عدب ہے کہ وہ علم کو اللہ کے سپرد کر دے علم کو کس کے سپرد کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے رسول کے سپرد کرے کی نہ کرے اب اللہ کے رسول کے سپرد نہ کرے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہیں آپ وفات پا چکے ہیں آپ کی موت ہو چکی ہے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہیات تھے اور اللہ کے طرف سے وحی آتی تھی اور وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو سوالات کے جوابات بتلاتے تھے مسائل کا حل فرماتے تھے فیصلے کیا کرتے تھے اس وقت اس وقت صحابہ کرام کیا کہتے تھے اللہ ورسولہ اعلم ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں زیادہ جانتے ہیں لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تو نہیں اس لئے ہم علم کی رسبت کہاں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ اعلم کیا کہیں گے اللہ اعلم اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ ہمیں کہاں سے معلوم پڑا یہی سے حضرت معاذ ابن جبل سے جب اللہ کے ربی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا اللہ و رسولہ عالم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو یہ علم کے بعد میں بہت بنیادی عدب ہے علم کے بعد میں بہت بنیادی عدب ہے اگر یہ عدب ہم نے سیکھ لیا علماء نے طلباء نے مفتیان نے مسائل کا جواب دینے سے پہلے مسئلے کا حل بتانے سے پہلے اچھی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جواب دہی کا احساس کہ مجھے جواب یہاں سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا مجھے جواب دینا ہے یہ جواب دینے سے پہلے میں کیا سوچوں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جواب دینا ہے اگر میں نے مسئلہ غلط بتلا دیا اور میں نے اگر مسئلے کا غلط جواب دے دیا تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کیا ہوگی کل کل پوچھتا چھو گی اگر مجھے معلوم ہے اس کا علم ہے تب تو بتا دوں میں اور اگر علم نہیں ہے تو میرا کام کیا ہے میں کہہ دوں لا عدری میں نہیں جانتا یا کہہ دوں اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے مجھے علم نہیں ہے میں دیکھ کر کے پوچھ کر کے سیکھ کر کے اپنے بڑوں سے میں آپ کو اس کی رہنمائی کروں گا میرے بھائیوں اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں کہ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتیوں کے لیے کن لوگوں کے لیے مفتیوں کے لیے جو مسائل پوچھے جائیں ان سے اور وہ مسائل کا جواب دیں مفتی کسے کہتے ہیں مفتی کا مطلب جواب دینے والا اور مصطفی کا مطلب جواب مانگنے والا سوال پیش کریں اور اس کا جواب مانگیں یہ کون ہے یہ مصطفی ہے یعنی فتوہ طلب کرنے والا جواب طلب کرنے والا اور مفتی کا مطلب کیا ہے جواب دینے والا مسئلہ بتانے والا اس کا حل بتانے والا تو مفتی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد رکھے ایک تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ نہیں علم ہے تو کہتے مجھے نہیں معلوم ہے اللہ تبارک کو تعالی زیادہ جانتا ہے مجھے اس کا علم نہیں اور ساتھی ساتھ اسے یہ سمجھنا چاہیے اگر اس نے جرب کی ہمت کی اور سوچا کہ کیوں نہ میں جواب دے دوں اپنی رائے سے اپنی عقل سے اپنی قیاس سے ہے نا تو اس کا انجام بڑا خطرناک ہے اللہ کی ربی نے فرمایا من استفتیا من استفتیا جس شخص سے کوئی فتوہ پوچھا گیا فافتاہ بغیر علم اور اس نے بغیر علم کے اس کا جواب دے دیا فانما اسمہ على من افتاہ تو اس کا گناہ اسی شخص پر ہوگا جس نے اس کا فتوہ دیا ہے ایک فتوہ دینے والے سے کسی نے فتوہ پوچھا عالم ہے مفتی ہے اس سے فتوہ پوچھا گیا کہ بھئی اس مسئلے میں کیا حل ہے ایسا ایسا واقعہ پیش آگا ہے بتائیے میں کیا کروں حلال ہے یا حرام ہے مجھے کیا کرنا چاہیے اب اس آدمی کے پاس اس کا علم نہیں ہے اور اس نے کیا کیا اس نے غلط جواب دے دیا غلط رہنوائی کر دی تو اللہ کے ربی فرماتے ہیں کہ اب غلط جواب مل گیا اس آدمی نے غلط جواب سن لیا چلا گیا اور اس جواب پر عمل کرنے لگا غلط پر عمل کرنے لگا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ گنہگار ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے وہ لیکن اللہ کے ربی نے کیا فرمایا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى مَنْ اَفْتَاهُ اس کا گناہ اسی آدمی کے گردن پر ہے جس نے فتوہ دیا ہے مفتی کے گردن پر اس کا گناہ ہے کیونکہ وہ تو بیچارہ سائل تھا پوچھنے کیلئے آیا تھا اس لئے کہ اسے علم نہیں ہے جس کے پاس علم نہ ہو اسے حکم ہے کہ وہ علم والوں سے پوچھے ابھی علم والوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی مسئلہ کا علم اگر مثال کے طور پر نہیں ہے تو اس مسئلہ کا جواب نہ دے توفقف کر دے خاموشی اختیار کرے لا عدری میں نہیں جانتا کہہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے مجھے علم نہیں ہے علم کی نسبت اللہ کے حوالے کر دے اور اپنے آپ کو بری کر لے لیکن اگر اس نے غلط جواب دیا تو ایسی صورت میں اس کا گناہ اس غلط فتوے پر عمل کرنے والے کو نہیں ہوگا بلکہ غلط فتوہ بتانے والے پر اس کا گناہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا اگر مطالع کرے نہ تو اس میں آپ کو ہم کو آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی حج کے موقع پر یا کسی اور موقع پر ایک نہیں بلکہ بیسو ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کسی نے آ کر کے اللہ کے نبی سے سوال کیا اے اللہ کے نبی یہ مسئلہ ہے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ادھر سامنے سے آیا پوچھا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تھوڑی در رکھ کر کے دائیں طرف سے آیا بائیں طرف سے آیا پوچھا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا خاموشی اختیار کی یہاں تک کی زہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا موزن نے ازان دی ازان کے بعد اقامت کا وقت ہوا اقامت کہی گئی نماز ہوئی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین تشریف لائے اور آپ کو وحی کے ذریعے سے اس مسئلے کا جواب بتلایا وحی کے ذریعے سے آپ کو اس مسئلے کا جواب بتلایا جب جواب آ گیا تب آپ نے فرمایا این السائل ساتھیوں نماز سے پہلے وہ پوچھنے والا آیا تھا مسئلہ پوچھ رہا تھا وہ کہاں گیا کبھی کبھی وہ سائل نہیں سن پاتا آپ کی اس اس بلاوے کو نہیں سن پاتا تو صحابہ اسے تلاش کرتے اور کہتے اللہ کے نبی وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے فرنا جگہ بیٹھا ہوا ہے آپ فرماتے دعو بلاو اسے وہ آتا تو آپ اس کے مسئلے کا جواب بتلا دے اور کبھی کبھی آپ کہتے این السائل پوچھنے والا کہاں گیا وہ آدمی فوراں کہتا آنا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں ادھر آؤ کیا آپ پوچھ رہے تھے ایک بار پھر سوال کو دھوڑاؤ وہ آ کر کے کہتا اللہ کے ربی ایسا ایسا مسئلہ ہے میں حالت احرام میں تھا اور میں نے خوشبو لگا لیا اب آپ بتائی کہ میں کیا کروں یہ احرام چلے گا نہیں چلے گا دھولوں کافی ہے یا کیا کروں اللہ کے ربی رسول السلام اس کو اس کو جواب دیتے ایسے واقعات کئی ایک ہیں بہرحال تو خلاص کلام کیا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے علماء کو کتنا محتاط ہونا چاہیے فتوہ دے علماء کو کتنا محتاط ہونا چاہیے علماء صحابہ علماء تابعین ایمہ سلف کو کتنا محتاط ہونا چاہیے آج کل چودہ صدیوں کے بعد آج کے علماء کو کتنا محتاط ہونا چاہیے اور جب علماء کو محتاط ہونا چاہیے تو پھر جہولہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ فتوے کا جواب دے بات سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں بڑے بڑے عیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے سے زبان بن کوئی جواب نہیں ان یمین ہی ان یسار ہی ان امام ہی ہر طرف سے آ رہا ہے آپ نے کوئی جواب نہیں اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک اللہ کی طرف سے علم کی روشنی نہیں آتی اللہ کی نبی رسول السلام بلا وجہ قیاس کرنا اپنی رائے نکالنا اس کو حرام سمجھتے تھے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے بھائی نبی محتاط و حلال و حرام کا جواب دینے میں اور امت کے علماء محتاط رہیں اسی نقش قدم پر اور نہ رہے تو مجرم ہے اللہ تعالیٰ کے اور اگر جہلہ جو نا اہل ہیں اگر وہ مفتی بن جائیں تو پھر تو وہی مسئلہ ہوگا جو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دور میں ان کے استاز امام ربیعت الرائے رحمت اللہ علیہ کا پیش آیا تھا امام ربیع رحمت اللہ علیہ اس بات کو یاد رکھنا اور اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہیں امام ربیعت الرائے کے نام سے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے معاصر ہیں بلکہ غالباً استاز بھی ہیں ان کے امام مالک رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہیں میرے بھائیو کہ کچھ لوگ حضرت امام ربیع کے پاس گئے ایسے ہی علم حاصل کرنے کے لئے گئے مسائل پوچھنے کے لئے گئے تو دیکھا کہ وہ زاروں قطار رو رہے ہیں بلک بلک کر کے بلک بلک کر کے رو رہے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری جانے والوں نے یہ منظر دیکھا تو حیران ہو گئے اور امام ربیع سے پوچھا انزلک بکہ مصیبہ امام صاحب کیا معاملہ آپ زاروں قطار بلک بلک کر کے رو رہے ہیں پوٹ پوٹ کر کے رو رہے ہیں کیا ہو گیا کوئی حادثہ ہو گیا انزلک بکہ مصیبہ کیا آپ پر کوئی مصیبت اتر گئی ہے امام ربیع رحمت اللہ علیہ آنسو کو روک کر کہتے ہیں نہیں کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے کوئی مصیبت نہیں آئی کوئی حادثہ نہیں ہوا کسی کی موت نہیں ہوئی کوئی ایسا معاملہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا تب کیا مسئلہ ہے کہ آپ اتنا بلک بلک کر رو رہے ہیں کیا پوچھا کیا جواب دیا معلوم آپ کو جواب سن کر کے آپ حیران ہو جائیں گے جواب کتنا نرالا اور امت کے ان اعلام یعنی پہاو جیسے اونچے ائمہ کے یہاں اللہ تعالیٰ کا خوف علم کے باب میں کتنا زیادہ ہوا کرتا امام ربیع نے فرمایا مسئبت یہ ہے جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں مجھے رونا آ رہا ہے میرے آنسو نہیں تھم رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے دین کا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے جو علم والے نہیں یعنی جوحلہ سے مسئلہ پوچھنے کو سوچ کر کے وہ رو رہے ہیں کہ امت کتنی پستی کی طرف جا رہی ہے امت کا کیا حل ہوگا کہ علماء سے پوچھنے کے بجائے کس سے پوچھ رہے ہیں جوحلہ سے پوچھ رہے ہیں اور آگے کیا کہا آگے کیا کہا حدث فی الاسلامی عمر العظیم اسلام میں ایک بہت بڑی مصیبت پیدا ہو گئی ہے مصیبت یہ ہے کہ جوحلہ سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے ایسے لوگوں سے مسائل پوچھے جا رہے ہیں ملنا علم علہو جن کے پاس علم نہیں ہے بات کچھ سمجھے یا نہیں سمجھے میرے بھائیوں عزیزوں بزرگوں سوال ایسے لوگوں سے کیا جا رہا ہے جو علم والے نہیں اس پر رو رہے ہیں وہ تو مسئلہ باد کا ہے کہ وہ بے علموں نے کیا جواب دیا کتنا غلط جواب دیا عقیدہ بگالہ عبادت بگاری حلال کو حرام کر دیا حرام کو حلال کر دیا وہ سن کر کے روتے تو بات کی بات نہ اہلوں سے سوال کیا جا رہا ہے جوحلہ سے مسائل پوچھے جا رہے ہیں اس کو مسئبت کہا امت کی امام ربیہ کی بات چل رہی ہے دوسری صدی ہجری کی بات چل رہی ہے میرے بھائیوں یہ ہے مسئلہ آج کا دور امام ربیہ دیکھتے تو کیا کرتے آج کے دور کے مفتیوں کو اور ڈیر کرنے کا حکم دینے والے جوحلہ کو مفتیوں کو اگر دیکھتے تو کیا کہتے آج اگر اس وقت اگر یہ حالت تھی کہ لا علموں سے بے علموں سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اور یہ بہت بڑی مسئبت ہے امام ربیہ زارو قطار روتے ہیں آج کل کا ہمارا پستی کا زلت کا اور علم بیزاری کا اگر یہ ماحول دیکھتے ہو تو بتائیے کیا ہوتا میرے بھائیوں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے بات یہاں آگئی کہ علم جس کے پاس نہیں ہے وہ اپنی زبان نہ کھولے اپنے دائرے میں رہے اپنے حدود میں رہے اپنی زبان کو لگام دے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف کرے کہ اللہ کا سامنا کرنا ہوگا اللہ پوچھے گا تو تو اہل بھی نہیں تھا تجھے کس نے کہا کہ تجھے جواب دینا ہی تھا علماء کے پاس جواب نہ ہو تو انہیں چپ رہنے کا حکم ہے نبی کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا تو آپ چپ رہتے تھے تمہیں کس نے کہا کہ جواب دینا ہی ضروری ہے تم نے کیوں نہیں کہا کہ میرے پاس علم نہیں ہے مسائل مت پوچھو مجھ سے علم والوں سے علم کے سوال کیا کرو مہرحال یہ خود اپنے آپ میں ایک موضوع ہے اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے ایک علمیہ ہے امت کا ہمیں اس تفصیل میں نہیں جانا ہے کیونکہ ہم حدیث کے مسائل پڑھ رہے ہیں ایسا نہ ہو کی بہت زیادہ دور نکل جائیں پانچوہ مسئلہ ہمارے سامنے کیا ہے میرے بھائیو حدیث سے کیا معلوم پڑا حدیث سے معلوم پڑا اللہ کے بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے اور وہ یہ ہے یہ بھی معلوم پڑا اللہ کے بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور وہ حق اللہ کے بندوں پر اللہ کا حق معلوم پڑا اور وہ کیا ہے جو حق ہے اللہ کا اللہ کے بندوں پر وہ کیا ہے جو معلوم پڑا وہ یہی ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کی عبادت کریں صرف اور صرف اور اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار اور شریک اور پارٹنر نہ بنائیں ادنا ہو کی آلہ ہو کی جاندار ہو کی بیجان ہو اللہ کا قریبی ہو اللہ کا محبوب ہو اللہ کے ہاں مقرب ہو اللہ کا چہتہ ہو لادلا ہو اللہ کے ہاں مبغوض ہو اللہ کے ہاں محبوب ہو محمود ہو کچھ بھی ہو کوئی سروکار نہیں اللہ کے ماں سوا کو اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو ایسا نہیں کہ نبی ہو تو شریک کیا جا سکتا ہے اونچی حیثیت والا ہے تو شریک کیا جا سکتا ہے نَي شَيْئَن اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُو بِهِ شَيْئًا اللہ کا حق ہم پر یہ ہے بندوں پر مجھ پر آپ پر آپ پر آپ پر سب پر اللہ کے بندوں پر اَنْ يَعْبُدُوهُ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں وَلَا يُشْرِكُو بِهِ شَيْئًا اور اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہرائیں بلکل بھی یہ اللہ کا حق ہم کو معلوم پڑا ہماری ذمہ داری ہے اللہ کا یہ حق ہم پر بنتا ہے ہم اس حق کو اللہ تعالیٰ کے لئے ادا کر کے بریوز ذمہ ہونے کی کوشش کریں یہی رشتہ بندگی ہے میرے بھائی وہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے عبید اور عابد ہم اس کے عبید اور عابد ہم اس کے بندگان ہیں اور عبادت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی اس طریقے کے مطابق جس طریقے کے مطابق اللہ نے بتلا دیا اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہچا دیا تیسرا مچوہ مسئلہ چھتا مسئلہ کا معلوم پڑا اس حدیث سے وہ یہ معلوم پڑا کہ جو شرک سے نہیں بچے گا اللہ کی عبادت کرے لیکن شرک سے نہ بچے اللہ کی عبادت کرے شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی نہ کرے لیکن یہ معلوم پڑا چھتا مسئلہ یہ معلوم پڑا کہ جو شرک کرنے سے پرہیز نہ کرے یہاں مسجد میں پنج وقتہ نماز بھی پڑھے قرآن کی تلاوت بھی کرے پہلی اور پہلے والی اور بعد والی سنتوں کا بھی احتمام کرے نوافل کا بھی احتمام کرے تسبیحات کا بھی احتمام کرے سب کچھ کرے لیکن جمعیرات جمعیرات اللہ کے بندوں کے قبروں پر اللہ کے بندوں کے مزارات پر جا کر وہاں بھی سر ٹک کر کے آئے اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن شرک سے بچ نہیں رہا ہے تو اب سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ مسجد میں تو وہ صبح شام آ رہا ہے پانچوں ٹائم آ رہا ہے فرائز بھی پڑھ رہا ہے نوافل بھی پڑھ رہا ہے سنن کا بھی احتمام کر رہا ہے رواتب اور نفل مطلق سب پڑھ رہا ہے قرآن کی تلاوت بھی سب کچھ کر رہا ہے لیکن جمعیرات جمعیرات کو جاتا ہے ماہانہ جاتا ہے سالانہ جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کے در پر سر ٹک کر کے آتا ہے وہ کام کر کے آتا ہے کہ وہ کام رب زلجلال کے سوا کسی کا حق نہیں بنتا تو کیا اس کی اتنی ساری محنت پنج وقتہ نماز تلاوت فرائز نوافل اس کا کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا اس کا کچھ نکلے گا یا نہیں نکلے گا مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ شرط لگی ہے کہ شرک نہ کرتا ہو جب تک شرک کرنے سے پرہیز نہیں کرے گا عبادت عبادت بنے گی نہیں بات سمجھ میں آ رہی کی نہیں آ رہی ہے عبادت اس وقت تک عبادت نہیں کہلائے گی جب تک وہ عبادت شرک سے پاک نہ ہو اگر شرک سے اشتناب نہیں ہے ساری محنت مشقت ہے لیکن شرک بھی شامل کتنا شرک دس فیصد پانچ فیصد بیس فیصد پچاس فیصد ایک فیصد زیرو اور پوائنٹ کے ساتھ کچھ چلے گا کچھ بھی نہیں چلے گا ایک ذرے کے برابر بھی اگر شرک شامل ہوا تو پوری عمارت عبادت کی زندگی بھر کی دھڑام سے اپنے پہلو پر آ جائے گی اپنے قدموں پر آ جائے گی کچھ باقی نہیں بچے گا اس لیے کہ شرک آیا تو عبادت عبادت کہلائے گی نہیں عبادت کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی عبادت مانی ہی نہیں جائے گی کیونکہ اللہ کے نبی نے جب اللہ کا حق بنایا بتایا ہمارے اوپر کیا نکلتا ہے تو اللہ نے اللہ کی نبیر یہ نہیں کہہ کے چھوڑ دیا کہ بندے سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں اس لئے ان سب کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یہ اللہ کا حق ہے ساتھ میں ہی کہا نا ایک دم ایک دم ساتھ میں وَلَا يُشْرِكُو بھی شیعہ اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں اگر شریک ٹھہرائیں گے تو وہ عبادت اللہ کے ہاں کاؤنٹ نہیں ہوگی تو ہمیں چھٹا مسئلہ یہ معلوم پڑا کہ جو شریک سے نہیں بچے گا وہ اللہ کی عبادت کرنے والا حقیقت میں بنے گا ہی نہیں چاہے گرچے ظاہر میں چاہے گرچے ظاہر میں عبادت کا پہاڑ کیوں نہ کھڑا کر چکا ہو سامنے تو اتنی ساری نمازیں سامنے تو اتنے سارے روزیں اتنے سارے حج کیا اتنے سارے عمرے کیا اتنے سارے مال اور پیسے خرچ کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے یہ ہمیں بہت بنیادی نقطہ معلوم پڑا اس لیے کہ صرف عبادت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے عبادت کے ذکر کے ساتھ کہا گیا ہے کہ شریک نہیں ہونا چاہے اس لیے عبادت اس وقت تک نہیں مانی جائے گی عبادت جب تک شریک سے پاک نہیں چھتا مسئلہ ساتھوہ مسئلہ کیا ہے اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم پڑا کہ توحید کی وزیلت کتنی زیادہ ہے اور توحید پرستوں کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اگلے والے نقطے سے معلوم پڑا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دینے والا کیا ملے گا اس کو اللہ کے حق کو ادا کرنے کے بعد حق ادا کرنے والے کو اللہ کی طرف سے کیا ملے گا بہت بنیادی چیز ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے یہ فضل اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ جس کی توحید سلامت رہے گی شرک لے کر کے نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا توحید کا مقام دیکھو کہ اگر خالص توحید ہے تو اس کی شان یہ ہے اس کی شان یہ ہے کہ جہنم کی عذاب سے بچ جائے گا انسان تو یہ توحید کی فضیلت ہوگی خالص توحید کی فضیلت ہے کہ خالص توحید انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے اور اللہ کی عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے یعنی جہنم سے نجات پانے کا ذریعہ ہے اور جو اس راستے پر چل پڑے خالص توحید والا بن جائے یہ اللہ کے بندے ہم سب کو اللہ تعالیٰ خالص توحید کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کے ذریعے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اگر خالص توحید کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے تو ان توحید پرستوں کی کیا فضیلت ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ کی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے جائے گا تو دونوں کی فضیلت ہے توحید کی فضیلت ہے اور اسی توحید کی بنیاد پر توحید پرستوں کی فضیلت ہے کہ توحید خالص ہو تو جنت میں لے جائے جہنم کی عذاب سے بچائے اور توحید پرست جب خالص توحید والا بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عذاب جہنم سے بچ جائے اور جنت کا مستحق بن جائے یہ ہے توحید کی فضیلت اور توحید پرستوں کی فضیلت ہمیں اس حدیث سے معلوم پڑی ہے ساتھوہ مسئلہ آٹھوہ مسئلہ یہ معلوم پڑا کہ توحید کا حقیقت میں معنی کیا ہے توحید کی تفسیر کیا ہے توحید کی وضاحت کیا ہے توحید کا ایکسپلینیشن کیا ہے اس کا معنی کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ لیتا ہے ہے کی نہیں اس حدیث میں اس قلم توحید لا الہ الا اللہ کا اصل معنی ہماری سمجھ میں آیا جو لوگوں نے اپنے اپنے معنی بنا رکھے ہیں وہ معنی نہیں ہے توحید کی تفسیر میں جو لوگوں نے جو اپنی طرف سے معنی بنا رکھے ہیں وہ معنی نہیں ہے وہ تفسیر نہیں ہے توحید کی توحید کی تفسیر یہ ہے کہ توحید نام ہے اکیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اور اس کو شرک کے ذری ذری سے محفوظ رکھنے کا آپ کو بھی توحید کیا ہے توحید کیا ہے کوئی پوچھ لے توحید کی تفسیر کیا توحید کا معنی کیا بار بار توحید کی توحید کی توحید کی بات کرتے ہو بتاؤ توحید کا معنی کیا ہے تو کیا ہے معنی بھائی توحید نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا وحتہو لا شریک کی عبادت کرنا تنہا اللہ کی عبادت کرنا عبادت کسی اور کے لئے نہیں کرنا یہ بات ایسے بھی سمجھ میں آگئی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ کے ذات کسی کو شریک اللہ کی عبادت پر نہیں ٹھہرانا یہ ہے طور شرک کیا ہے شرک کیا ہے شرک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی خصوصیات ہیں اللہ کے لئے ہونا چاہیے اللہ کے لئے ہونا چاہیے اللہ کے لئے ہونا چاہیے اور یہ کچھ بھی کسی اور کے لئے نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کی خصوصیات ہیں نا سجدہ اللہ کے لئے رکو اللہ کے لئے خوف اللہ کے لئے رجا اللہ کے لئے سب کچھ ان خصوصیات میں سے کسی بھی خصوصیت میں کسی غیر کو اللہ کے ساتھ شامل کر دینا شرک کسی غیر کو اللہ کے ساتھ شامل کر دینا شرک ہے کسی بھی خصوصیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار نہیں بنایا جا سکتا یہ ہے آٹھوہ مسئلہ توحید کی تفسیر اور ایسے ہی شرک کا مانا تو توحید کی تفسیر یہی ہے ایک اللہ کی تنہا عبادت کرنا ہے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک نہیں کرنا ہے شرک کو ذرے ذرے کو چھوڑ دینا نوہ مسئلہ معلوم پڑا کہ مسلمان کو خوشخبری دینا جس سے اسے خوشی ملے یہ مستحب ہے اچھا کام ہے بہتر کام ہے اگر کسی کو کسی مسلمان کو بشارت مل رہی ہو خوشی مل رہی ہو اس کے دل میں خوشی آ رہی ہو اس کا ذہن خوش ہو جا رہا ہو اس کے وجود میں خوشی سرائط کر جا رہی ہو تو ایسی خوشخبری دینا مستحب ہے یعنی بہتر ہے اچھا کام ہے کہاں سے معلوم پڑا یہ حضرت معاذ ابن جبل نے فوراں جیسے یہ بات سنی تھی کہ جو اللہ کا حق ادا کرے گا یعنی اللہ کی تنہا عبادت کرے گا اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں ٹھہرائے گا اس کا اس پر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر فضل و کرم کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب نہ دے جب یہ بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی تو معاذ بن جبل نے فوراں کیا کہا تھا اے اللہ کے نبی اتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ دے دوں تو خوشخبری دینا مستحب ہے اچھا ہے اس لئے معاذ بن جبل نے کہا کہ خوشخبری دے دیتا ہوں میں لیکن اللہ کے ربی نے جو منع فرما دیا لا تبشرهم اس کے پیچھے مسلحت تھی اس لئے منع کیا تھا مسلحت تھی اس لئے آپ نے منع کیا تھا خوشخبری مت دو کیونکہ خوشخبری ابھی اگر دے دو گے تو لوگ پھر عمل کرنا چھوڑ دیں گے سوچیں گے توحید سلامت ہے تو پھر جنت تو ملنی ہے عبادت اللہ کی کرنا ہے تو جنت ملنی ہے شرک نہیں کرنے جنت ملنی ہے پھر زیادہ سے زیادہ نیکی زیادہ سے زیادہ فضائل زیادہ سے زیادہ مستحبات زیادہ سے زیادہ اطاعت کے کام زیادہ سے زیادہ خیر کے کام بھلائی کے کام کرنے میں جو دلچسپی لینی چاہیے وہ کیا ہو جائے گی وہ کم کر دیں گے لوگ بھروسہ ہے نا تکیہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے تو ہمیں کیا معلوم پڑا خوشخبری دینا مستحب ہے بہتر ہے آٹھوہ نوہ مسئلہ دسوہ مسئلہ کیا ہے اگر کوئی مسلحت ہو اور اس مسلحت کو اس کے اہل علماء سمجھتے ہو تو ایسی صورت میں علم کا چھپانا بھی جائز ہے اصل کیا ہے بھئی اصل یہ ہے کہ علم پہنچاؤ علم کیا کرو پہنچاؤ عام کرو اس کی نشروع شاد کرو اس کی ترویج کرو اسے درس میں جمعے میں کتابوں میں میڈیا ہر طرف جو آپ کے وسائل کے پاس ہوں علم پھیلانا علم عام کرنا یہ اصل حکم ہے لیکن کسی مسلحت کا اگر کوئی تقاضہ ہو تو ایسی صورت میں کبھی علم کو چھپانا بھی وقتی طور پر جائز ہے جیسے اللہ کے ربی نے کیا فرمایا ابھی خوشخبری نہ دو ورنہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے نیکیوں میں سبقت کرنا چھوڑ دیں گے تو مسلحت کی بنیاد پر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بات ابھی لوگوں کو نہ بتاؤ تو اصل یہ کی بتانا ہے لیکن مسلحت کوئی ہو تو کبھی کسی مسلحت کی بنیاد پر علم کا چھپانا بھی جائز ہے یہ دسوہ مسئلہ ہے ایک مسئلہ اور بھی ہے ایک مسئلہ اور بھی ہے اور مسئلہ کیا ہے آخری مسئلہ ہے یہ یہ ہے کہ ایک طالب علم کو شاگرد کو اسٹوڈنٹ کو اپنے استاذ کے ساتھ اپنے معلم کے ساتھ عدب سے پیش آنا چاہیں یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ بن جبل کے درمیان کونسا رشتہ تھا استاذی اور شاگردی کا اللہ کی ربی معلم ہے اور معاذ بن جبل متعلم ہے آپ سکھانے والے ہیں معاذ بن جبل سیکھنے والے ہیں آپ نے دیکھا معاذ بن جبل نے کتنے عدب کے ساتھ گفتگو فرمائی اللہ کی ربی نے سوال کیا کہہ دیا اللہ جانتے ہیں اس کے رسول جانتے ہیں اللہ جانتا ہے اس کے رسول جانتے ہیں اس کے بعد اللہ کی ربی نے بتلایا پھر دوسرا سوال کیا ایک دم عدب کے ساتھ اللہ بہتر جانتا ہے اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کوئی اپنی طرف سے نہیں ایک دم خاموشی اللہ کی ربی نے اس کا جواب دیا صرف بشارت کے بارے میں سوال کیا اور وہ بھی یہ نہیں کہ چلو اللہ کی ربی نے بیان کر دیا ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے چلو بتاؤ سب کو عدب یہ ہے کہ پہلے پوچھلو اللہ کے نبی یہ خوشخبری دے دوں یا نہیں دوں عدب ہے کی نہیں عدب ہے لیکن یہ معاملہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے استانس کی بات استانس کی زبان سے بات بھی پہنچتی ہے دوسروں کے واسطے سے پہلے دنیا میں عام ہو جاتی میرے بھائیو بات سمجھنے کی ہے کب کونسی بات کہاں کرنی ہے نہیں کرنی ہے یہ بھی عدب کا تقاضہ ہے حد سننا سبی ما یعرفون اتوریدون این یکذب اللہ ورسول کتنی پیاری بات کیا کہا تھا حد سننا سبی ما یعرفون لوگوں کے سامنے وہ باتیں بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہو جس کا وہ علم حاصل کر سکتے ہو ورنہ تم کیا چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا جائے لوگ سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ باتیں کیوں کی جائیں لوگوں کے سامنے ہو سکتا ہے نہ سمجھ پائیں تو جھٹلا دیں اور جھٹلا دیں گے تو اللہ کو جھٹلا دیں گے اس کی رسول کو جھٹلا دیں گے اس لیے یہ بھی عدب کا تقاضہ ہے کہ شاگرد کیا کرے اپنے استاذ کے سامنے عدب کے ساتھ رہے سلیکے کے ساتھ رہے تہذیب کے ساتھ رہے ایسا نہ ہو کی ہے نا غیر ضروری تصرف کرے بغیر اجازت کے بغیر پوچھے ہوئے اللہ کی ربی سے پوچھا خوشخبری دے دوں آپ نے فرمایا خوشخبری مد دو ورنہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے یہ بات ہمیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے معلوم پڑی میرے بھائیوں یہ چند مسائل تھے دس مسائل یا گیارہ مسائل تقریبا جس کا تذکرہ بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کیا گیا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی کلام کی آیات سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فوائد مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کا علم حاصل کرنے کی اس کی فق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عزو جل ہم سبوں کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے علم نفع بخش ہونا چاہیے علم نفع بخش ہونا چاہیے ہم اللہ سے ماغیں تو علم نہ ماغیں بلکہ علم نافع ماغیں کہ اللہ وہ علم اتا فرما جو ہمیں نفع پہنچانے والا ہو کیا معنی ہے اس کا علم وہ دے جو نفع پہنچانے والا ہو اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی ہے یہ ہے اللہ علم دے تو عمل کی توفیق بھی دے علم نافع کے سوال کرنے کا کیا معنی ہے بھئی علم نافع اتا فرما نفع دینے والا علم اتا فرما اس کا معنی ہے اللہ وہ علم اتا فرما جس علم پر عمل کی بھی توفیق اتا فرما کیونکہ علم نافع وہی ہوتا ہے جس علم پر عمل بھی کیا جائے ورنہ علم آ گیا اور عمل نہیں ہے زندگی میں تو کوئی نفع ملا نالج مل گئی اس کا کوئی اعتبار نہیں علم عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے علم عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے ضروری ہے امت کے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اقتضاء العلم العمل اقتضاء العلم العمل علم تقاضہ کرتا ہے عمل کا علم عمل کا متقاضی ہے علم آیا اس کا مطبع یہ ہے کہ اب اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی بھی توفیق اتا فرمائے اس کے صحیح سورسز سے حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس مجلس میں بیٹھنے اور علم حاصل کرنے کا نیک صلح اور بدلہ اتا فرمائے اس مجلس کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے جو سمرات ہیں اس کے جو برکات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں آخرت میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ وسلم وبرکہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ